مہنگائی سے تنگ جنوبی پنچاب کے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منصوری دے دی بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منصوری مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کے لیے دی گئی نیپرا نے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا کم لاغت اور ماحول دوست بجلی کا ویجن میاوالی میں وزیراعظم شہباز شریف نے چشما نیوکلئر پاور پلانٹ پانچ کا سنگے بنیاد رکھ دیا افتتاحی تقریب میں چیئرمن ایٹومک انرڈی کمیشن علی رسانور چیئرمن چائنا نیوکلئر کمیشن چینی وفت کے سربراہ سمیت اہم شخصیات اور انچینئرز نے بھی شرکت کی پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا وزیراعظم شہباز شریف کا میاوالی میں خطاب کہا پاکستان ڈیفولٹ کرنے کی افواہیں پھیلائیں گئی چشما فائیو نیوکلئر منصوبہ سنگے میل ہے ایسے منصوبے افواہیں پھیلانے والوں کے لیے معصر جواب ہے عظیم دوست کے مشکل وقت میں تعاون کو کبھی نہیں بھولیں گے نیوکلئر پاور پلانٹ نے روزگار کے مواقع پیدا کیے چشما فائیو نیوکلئر پلانٹ پیداوار کے لحاظ سے بڑے منصوبوں میں شامل ہے چیئرمن اٹامک انرجی کمیشن علی رضا انور کا افتتحی تقریب سے خطاب چیئرمن چانہ نیوکلئر کمیشن نے وزیراعظم اور پاکستانی عوام کو منصوبے پر مبارک بات پیش کی جنوبی پنجاب کے دریاؤں میں تغیانی دریائے سندھ میں پپلان کے علاقے کچھا شاہ نواز وے دریائے کٹاؤ شدت اخبیار کر گیا سلاف سے سینکڑوں اکڑ ارازی اور خاندان متاثر ہونے کا خدشہ علاقہ مکین قیمتی زمینیں دریابورد ہونے سے پریشان دوسری طرف کوٹ ادو تونسہ براج پر پانی کی آمد دو لاکھ گیارہ ہزار کیوسک اخراج ایک لاکھ اکیانوے ہزار ساس سو ایسی کیوسک ریکارڈ ڈی جی خان اور مزفرگڑ کے نال کو آٹھ آٹھ ہزار کیوسک پانی کی پراہمی جاری دریائے چناب میں ایک لاکھ پچیس ہزار کیوسک رائے لاکھ مزفرگڑ کی حدود میں داخل رگپور میں دریائے سے ملحقہ علاقوں میں کٹاؤ جاری کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناسی محمود کا آرپیو کے ہمراہ رنگپور کا دورہ ممکنہ سلاوے صورتحال اور حفاظ اقتامات کا جائزہ پولیس اور انتظامیہ کو ممکنہ متاثرہ علاقوں میں ہمہ وقت الٹ رہنے کی ہدایات دریائے سطلج میں نچلے درجے کا سلا بہاول اگر میں پانی نے چک بھٹیاں اور بسی ماری صاحب کا رخ کر لیا کٹاؤ تیزی سے جاری پسلیں تھبا سڑکیں دریا بردھ ہونے لگیں بیٹ کے رہیشوں کے جانور سلاوی ریلوں کی نظر ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کی بہاول اگر آمد سلاو سے متاثرہ علاقے آکو کا اور قاسم کا سیمیت دیگر علاقوں کا معاینہ اندادی پوستوں اور کیمپوں میں موجود متاثرین کے لیے اندادی سامان اور عدویات کا بھی جائزہ لیا جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خرونوش کے قلت ملتان جلال پور پیر والا کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا چینی غائر شہری مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور روحی کی خبر پر ایکشن خانوال کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا فراہنگ کر دیا گیا کہہ روڑ پکا میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ آٹھ ہزار روپے میں ملنے والی بوری چھ سو روپے مہنگی ہو گئی فنڈز کی کمی خواتین یونیورسٹی ملتان میں دیر کے سینٹر کی تعمیر میں تاخیر ساٹھ فیصد کا مکمل باقی چالیس فیصد فنڈز جاری ہونے کا منتظر چالیس لاکھ روپے میں ابھی تک تیس لاکھ روپے ہی جاری ہو سکے شہر اولیہ میں بیگر ہوم بنانے کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار کمیشنر بہاولپور کی ہدایات نظر انداز گرین بیلز کی بہتری کے لیے جاری کام نامکمل پی ایچ اے کاملہ غیر گرین بیلز پر گندگی کے دھیر گھاس اور پودے خوشک ہو گئے شہر کی خوبصورتی مانگ پڑنے لگی جنوبی پنجاب بھر میں سرکاری ملازمین کا احتجاج پانچ میں روز بھی جاری رہا کلرک میڈیکل سٹاف اساسہ سب سڑکوں پر نکل آئے دفاظر کی مسلسل طالبندی سے سرکاری امور ٹھپ دوزرہ سے آئے سائلین کو مشکلات کا سامنا وفاق کی طرح پر تنخواہ میں اضافہ لیوین کیشمنٹ کی بہالی کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی جنوبی پنجاب میں ہلمٹ نہ پہنے والوں کی شامت آئی سرگودہ میں ایک ہفتے میں ایک ہزار آٹھ موٹر سائیکل بند ایک ہزار چھے سو نوے چالان چھے لاکھ اکتیس ہزار روپے جرمانہ ادھر میاں والی میں قانون کی خلاف ورزی جاری کسی بھی سڑک پر ہلمٹ پہنے کوئی موٹر سائیکل سوار نظر نہیں آتا کوٹ ہٹا میں بغیر ہلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کی فراہمی جاری شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا مشن رحیمی آف خان میں گیر سیلنڈرز کی حامل گاڑیوں کے خلاف کاروائی پندرہ مسافر گاڑیوں سے سیلنڈرز اترا دیئے دس کے خلاف مقدمہ در ادھر اسیسنٹ کمیشنر بھکر محمد شفیق چانڈیا کی کاروائی سرائے مہاجر جہان خان میں گیس ریفیلنگ کرنے اور غیر قانونی پیٹرول ڈیزل فروغ کرنے والوں کو جرمانہ کیا شہر ملتان میں خصہ حال امارتوں میں قائم تھیٹرز کے گرد گھیرہ تن بلڈنگ انسپیکشنز اور سیکیورٹی خدیشات کے پیشن اثر اے سی ہیڈکوارٹر آفتاق دوگر متحارک بابر ریکس اور سٹارلائٹ تھیٹر کو این او سی مکمل کرنے کا ٹاکس دے دیا بابر پور میں ٹرافک پولیس کا احسین اگدام شہریوں کے لیے اچھی خبر گراویگ لائسنس کا مفت اجرا مہم کاغا ٹرافک قوانین سے آگاہی کے لیے پولیس خدمت مرکز بھیجا جانے لگا ادھر جلال پور پیر والا میں بھی گراویگ لائسنس کے حصول کی سہولت پراہم کر دی گئی شہریوں کے مطابق کو ٹدو سے لائسنس اجرا کی سہولت ختم کر دی گئی محرم الحرام کی آمد پیام ام کے لیے انتظامات جنوبی پنجاب بھر میں عمل اقتامات چاری بین المذاہب ہم اہنگی کے لیے اجلاس اور میٹنگ ام کمیٹیاں اور انتظامی افسر ایک پیچ پر جلوسوں کے روٹس کی صفائی اور پیچ ورک چاری کسی بھی نہ خوشکور واقعے کی روٹھام کے لیے پلانز سرٹیب دی جانے لگے اتحاد بین المسلمین کا کافلہ ڈی جی خان پہنچ گیا محرم میں قیام ام کے لیے علماء کرام کا تعاون وقت کا تقاضہ ہے اجتعال انکیز تقاریر اور کسی کی دلازاری سے گریز کیا جائے چیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی عبدالخبیر آزاد کی گفتگو علی پور میں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے کنونشن کا انعکات ظلہ مزفرگڑ کے صدر ملک مظہر پرہوڑ کی خصوصی شرکت کنونشن میں پاکستان پیپس پارٹی کے مقامی راہنمہ اہدداران اور کارکنان کی کفیر تعداد شریف ظلہ صدر کا کہنا تھا تحصیل بھر میں پیپس پارٹی کی تنظیم سازی کی جائے کسان سہولت سینٹرز کو فال رکھا جائے اسسسنٹ کمیشنر ماتمی جلوسوں کے روٹس کا روزانہ دورہ کریں شہرہوں کی صفائی پانے کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ڈابٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کے اجلاس میں احکامات کاشکاروں کو کپاس کا بہتر معامزہ فراہم کرنے کے لیے خصوصی کاوشوں کا آغاز حکومت کپاس کی پچاسی سو روپے فیمن خریداری کے لیے اقتامات کر رہی ہے سیکیٹری زراد اتخاذ صحو کی زیر صدارت جائے سا اجلاس ملتان ڈیویجن کے اگریکلچر افسران کو اور جننگ فیکٹریوں کی مانیٹرنگ کا حکم اٹھالیس لاکھ اکر پر کپاس کی کاش بڑا چیلنج ہے کسی بھی فصل کے لیے ماحول دوست زمین بنانا لازم سیکیٹری زراد ساکیب علی اتیل کا ملتان میں تربیدی ورڈ شاپ سے خطاب کہا میاری کپاس کے حصول کے لیے پودوں کی حفاظت ناغذیر ہے سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کیسر سلیم کا دورہ مزفرگڑ پی ایچے کی زیرے نگرانی تیرہ ووٹر سپرائز سکیموں کا معاینا سیکیٹری ہاؤسنگ کی گفتگو کہا تیب اردگان ووٹر ٹریٹمنٹ سکیم پر اسی تیصد کا مکمل ہو چکا ہے حکومت پنجاب سہت کے حوالے سے بہتر اقدامات کر رہی ہے سیکیٹری ہیلتھ علی جان کا تحصیل ہیٹ کو آج ہے ہسپتال خانپور کا دورہ انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا ایمیس روکٹر نجیب عالم نے سیکیٹری ہیلتھ کو بریف کیا کاغذر سپینسل کا زمانہ اب ہوا پورانا ویس مینیسمنٹ کمپنی ملتان میں پیپر لیس سسٹم کا موڈل لانچ تمام چوبوں میں جدید ای فائلنگ سسٹم نافذ کر دیا گیا انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے زیرہ تمام اپسنوں کی ٹریننگ کا آغاز رینجرز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں ورکشاپ شیخ سیدھ ہسپتال رہیمیہ خان کے ڈاکٹرز کی شرکت دو سو پچیس طلبہ کو سہت و صفائی سے متعلق آگاہی دی گئے عالمی ہفتہ آبادی کے حوالے سے راجنپور میں تقریف ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو علی عاطف کی بطور مہمان خصوصی شرکت شرکہ کو آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی خصوصی بچوں کو کارامت شہری بنانے کے لیے اگتامات ڈاپٹی کمیشنر مزفرگر سردار کوڑے خان سکول پہنچ گئے آٹیزن سینٹر کا افتتہ تزین و آرائش کے لیے پچاس لاکھ روپے کے فنس جاری کر دیئے اور کوائف کی درستگی مندقلی ووٹ کی تاریخ میں توسی الیکشن کمیشن نے آخری تاریخ 20 ڈولائی کر دی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے شنافتی کارڈ نمبر 8300 پر سینٹ کر کے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں